دم protozoіب háling قرار ح Wisconsin بیونسی فورس قرار حمل بافن قابلتز 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 قابلت ہے قابلتز وہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں گے تو ویٹ ہم سیٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پر یہ مثال لیتا ہوں یہ ایک جمبر ہے جس کے ادر یہ پروٹ ہے مارا دسپلیسر ہے یہ یہ دسپلیسر ہے اور یہ ٹینک ہے جس کو پر یہ لگا ہوا ہے یہاں سے اس کی روال لگی ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی ایک سلوشن ہے اس کا ہم نے لیور مہیر کرنا ہے یہاں پر یہ ڈسپلیسر ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں پر ٹرانس میٹر ہے اب اس ڈسپلیسر کے جیسے ہی یہاں پر اس کا لیور بڑھے گا تو یہاں پر اصول ارشمیدس کے دیار اس کا ویٹ جائے کام ہونا شروع ہو جائے گا اور اتنا ویٹ کام ہوگا جتنی اس کی بیونچی فورس بنے گی وہ بیونچی فورس کام کر بلیٹ کریں گے جب تو اس کے لیے ہمیں دو سے چار چیزیں ہیں جو ہمیں بتا ہونے چاہیے تابہ ہم اس کی بیونچی فورس کام کر بلیٹ کر پائیں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو اس کا ٹوٹل ویٹ کتنا ہے ٹوٹل ویٹ اس ڈسپلیسر کا ہے وہ کتنا ہے اس مثال میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چار چیزیں ہیں یہ چار چیزیں ڈسپلیسر کا بیٹ ہے اور دوسرا ہمیں یہ چیز پتا ہمیں چاہیے کہ اس کا یہ ڈایا کتنا ہے یہ جو ڈایا ہے یہاں سے یہاں تر یہ ڈایا کتنا ہے تو وہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ ڈایا جو چیز دوسری میں چاہیے وہ ڈایا ہوگا تو ڈایا اس کا یہاں پہ ہم پرس کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم چار سنٹی میٹر اس کا ڈایا جو چار سنٹی میٹر ہم پرس کرتے ہیں اور ڈایا سے ہمیں ہم ریڈیس نکال لیتے ہیں اس کا تو آر اکول ہوتا ہے ڈی بائی ٹو کی تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا فور بائی ٹو تو ریڈیس کا ہمارے پاس آ جائے گا ٹو اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی اس کی ٹوٹل لینڈھ کتنی ہے ٹوٹل لینڈھ ہم اس میں پرس کرتے ہیں یہ 1 میٹر ہے تو ہم یہاں پہلے دیتے ہیں ٹوٹل لینڈھ ٹوٹل لینڈھ وہ 1 میٹر ہے اس 1 میٹر کو ہم کروٹ کر لیں گے سنٹی میٹر میں تو 1 میٹر میں 100 سنٹی میٹر ہوتا ہے 100 سنٹی میٹر کی لینڈھ آ جائے گی کسی بھی سنٹی میٹر کی کسی بھی لینڈھ ہوگی اس کو ہم سنٹی میٹر ملیں گے یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کام بھی ہو سکتی ہے کو دیا بھی ہو سکتا ہے ذراں کا جارہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے اس درہ جو ٹوٹل لینڈ ہے اس کو ہم گرام میں لیں گے تو یہ چار کیس ہے ہم اس کو چار ہزار گرام فروج کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ چار ہزار جو گرام میں ہم لیں گے تو چار ہزار گرام آ جائے گا اس طرح ہم پھر ایک اور چیز ہمیں چاہئے ہو دنسٹی دینسٹی ہم لیں گے اس کیاس میں ہم فرض کر لیتے ہیں دینسٹی پانی کی آسانی کے لیے تاکہ ہماری کلگلیشن جا وہ آسان ہو جائے تو ہم اس کی دینسٹی ون لے لیتے ہیں دینسٹی کو یہ راو سے زائل کرتے ہیں اور یہ ہم جہاں پہ ون لیتے ہیں اگر پیٹرول ہے تو اس کی کام ہوگی ہم آسان کلگلیشن کے لیے ون لکھ رہے ہیں جو کہ واٹر کی ہے اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں جو ویٹ ہے ہے وہ کس طرح لکھا لیں گے تو ویٹ ایٹ زیرو پرسنٹ جب بھی اس میں کوئی لیول نہیں ہوگا اس وقت اس کا ویٹ کتنا ہوگا تو زیرہ جب کوئی ویٹ نہیں ہوگا تو کوئی ویونسی فورس نہیں ہوگی تو اس وقت ویٹ ہوگا ہمارا فل ویٹ یہ ٹوٹل ویٹ جو ہوگا وہ یہاں پہ آجائے گا یہاں پہ ہم ٹوٹل ویٹ لے لیں گے تو ٹوٹل ویٹ ہم لے لیں گے تو اس کی اس میں یہاں پہ ہمارے پاتھار ہے وہ چار ہزار گرام آ رہا ہے زیرو پرسنٹ لیور دلو پر چار ہزار گرام آ رہا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں کہ جب یہ ٹینک پانی سے فیل ہو جائے گا تو اس وقت ڈانچی فورس کتنی ہوگی اس وقت ڈسپلیسر کو اس وقت ڈسپلیسر کا ویٹ کتنا ہوگا تو وہ نکالنے کے لیے یہاں پہ ہم اس کے لیے فرمولا ہے ویٹ ہم نکال رہے ہیں 100% کا تو اس کے لیے ایک آسان فرمولا ہے وہ فرمولا یہ ہے کہ و ایٹ زیرو جو ویٹ زیرو ہے زیرو پرسنٹ بے اس میں سے ہم مینس کر لیں گے بیونسی فورس کو تو اس کا فرمولا ہے پائی آر سکیئر ایل انٹو ڈانسٹی پراؤ یہ سیمپل فرمولا ہے جس کی مطلب سے ہم اس کا بیونسی فورس ہم نکال سکتے ہیں اور ویٹ زیرو میں سے جو زیرو ویٹ اس میں سے یہ بیونسی فورس ہم مینس کریں گے تو ہمارے پاس 100% کا جو ویٹ ہے وہ آ جائے گا تو ابھی میں اس کو فرمولی میں لکھتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں W 100 یہ ایکوال بن جائے گا ویٹ جو ہمارا زیرو پہ ہے ویٹ وہ ہے چار ہزار گرام اس میں سے مینس کر رہتا ہوں تو اسی فرمولے ہیں جو میں ویلیو لکھوں گا 3.14 اس طرح اس طرح آر سکیر میں پہلے لیا ہوئے ہیں وہ دو ہے دو کو سکیر لے لیں گے اور اس طرح دنسٹی ہم نے اس کے بعد ہم نے لینٹھ لے لی ہے تو لینٹھ ہمارے پاس 100% سے 100 آ رہی ہے 100 ملی میٹر ہے جو سنٹی میٹر ہے وہ لے لی ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ دنسٹی کی ویلیو لکھیں گے اس کو ہم جب کل پلیٹ کریں گے تو یہ چار ہزار اور اس میں سے جب ہم یہ ویلیو کل پلیٹ کرتے ہیں تو یہ آ جاتی ہے 1 2 5 6 اور اس میں سے ہم چار ہزار میں سے یہ باہر سوچ اپن مائنس کر لیں گے تو یہ بن لے گا 2 7 4 گرام یہ ہے ویٹ 100 پر جب 100% لیول ہوگا اس وقت ڈسپلیسر کا ویٹ ہوگا وہ 274 گرام ہوگا یعنی کہ یہ ویٹ ویٹ ڈسپلیس ہو جائے گا 100% پر اور ریمیننگ جو ویٹ بچے گا وہ 274 گرام آئے گا 100% پر اسی طرح ہم اب جیسے ہمارے لیول یہاں پر 100% پر ہمارے پاس 0% پر بھی ویٹ ٹیک 14 گرام آئے گا یہاں پر 100% پر یہاں بھی ہم نے لیول پلیٹ کر لیے اب ہم اکاتے ہیں 75% پر تو دیکھتے ہیں کہ 75% جیسے لیول ڈاؤن آئے گا تو اس وقت کتنا ہی ہو کی باؤنسی فرسنٹ پر جب ہم 75% پر نکالتے ہیں تو ایک اسی فرمولے میں ہم لیکھیں گے و 75 وہ ایکوال ہوگا و at 0 ویٹ 0% پر اس میں سے ہم مائنس کریں گے وہی باؤنسی فرسنٹ پر نکالیں گے پائی آر سکیئر l into لیم نکال sorry raw تو ویٹ 75 اس میں سے یہ چار ہزار ہے ہمیں پہلے معلوم ہے کہ ٹوٹل ویٹ کتنا ہے اس بسکرسر کا 3.14 اور ہمارے پاس سیم رہے گا جو کہ چار ہیں 2 بسکر لیں چار ہیں اب ہم یہاں پہ لینٹھ لیں گے لینٹھ ہمارے پاس 75% یو پر کتن لینٹھ مات جائے گی یہ 75 بات جائے گی یعنی کہ یہ لینٹھ ہماری سمار جاؤ گا اس وقت جب 75% پہ لیبل ہوگا تو یہاں تک ہمارا جو سمار جاؤ گا تو اس وقت اگر یہ ایک میٹر کا یا سو سنٹی میٹر کا ہے تو وہ 75 سنٹی میٹر اندر سمار جاؤ گا اگر یہ دو میٹر ہوگا تو یہ ڈبل ہو جائے گا اور دنس کے ہمارے پاس 1 ہے تو ویٹ ایٹ 75 یہ ہمارے پاس یہاں آ جائے گا 4000 یہ اس میں سے ہم اس کو آپس میں ملٹپلائے کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 942 تو ویٹ ایٹ 75% یہ بن جائے گا یہاں ٹوٹل میں 3058 گرام جب 75% ہمارے لیول آ جائے گا ڈاؤن آ جائے گا اس وقت 3058 گرام اس کا ویٹ ہوگا اب ہم نکالتے ہیں ویٹ ایٹ 50 50% ہم نکالیں گے تو اسی طرح فرمولہ ہم لگائیں گے ویٹ 0 مائنس پائن اور سکیئر ل انٹو دنسٹی تو اسی طرح ہم لکھیں گے 4000 مائنس 3.14 اور اور 2 سکیئر اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لیول ہمارا یہاں پر آ گیا ہے جو 50% پہ ہو گیا ہے تو 50% پہ ہماری کتنی لینس سمار جو بھی جو پراسس ہوگا اس میں تو اس کی اس میں یہ ہافت یہ سمار جو جائے گا اگر یہ ٹوٹل سو سنٹی میٹر کا ہے تو یہ 50% ہوگا تو یہ 50 سنٹی میٹر پانی میں سمار جو گا یا پراسس میں سمار جو گا تو یہاں پہ لینس ہم لیں گے 50 یعنی کہ ٹوٹل لینس کو ہم 50 لے لیں گے جتنا بھی ٹوٹل لینس ہے اس کا اگر اس سے زیادہ لینس ہے تو اس کو 50 نہیں آئے گا وہ زیادہ ہو جائے گی لینس کی تو اب ہم یہاں پہ نکال رہے ہیں اس کو گانسی فورس کو تو یہ ہمارے پاس دنسٹی دنسٹی 50 کیا یہاں پہ دنسٹی آئے گی تو دنسٹی ہے 1 تو اب ہم اس کو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اس کا جو آنسہ آتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے 6 2 8 6 8 جب ہم ملٹیپلائی کریں 6 8 تو 50% پہ میرے پاس آئے گا 4000 میں سے 628 کو منس کیا ہے تو یہ آگیا ہے 370 370 372 گراہم میرا ویٹ آئی گا 50% پہ جب میں اس کو 50% لائیوہل آئے گا اس وقت میرے پاس 370 گراہم ویٹ ہو گا ڈسپیسر کا ہم 25 پر نکالتے ہیں تو 25 کا ویٹ نکالنے کیلئے بھی اسی طرح اب میں تھوڑا محسوس کر لیتا ہوں صاحب جگہ نہیں ہے یہاں تو میرے پاس آئے گا اب میں اس کے ویٹ کرتا ہوں 25 پر تو یہاں پہ 25% یہ آجائے گا ویٹ زیرو مائنس پائی پار سکیر ایل انٹو راؤ تو ویٹ 25 یہ آجائے گا چار ہزار گراہم یہ 3.14 اور ریڈیس ہمارے پاس ہے دو کر سکیر اور لینچ چاہتا ہوں 25% سرمائیں گے تو ہمارا ڈسپیسر کتما سماج ہوگا یہاں پر یہاں تک سماس جگہا یہاں تک سماس جگہا 25% اگر یہ ٹوٹل 100 سنٹی میٹر کا ہے تو یہاں پر 25 سنٹی میٹر ہوگا جو یہاں تک سماس جگہا تو لینچ ہم یہاں پہ لیں گے 35 سنٹی میٹر اور ڈسپی ہمارے پاس ہے 1 تو اس کو ہم سے ڈیٹ کر لیں گے 4000 مائنس اس کو ہم آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3.14 کیونکہ بہن سپورٹ ہمارے آگی 3.14 اس کو ہم ٹوٹل ویٹ میں سے مائنس کر دیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گی 6 8 6 اب ہمارے پاس جو ویٹ ہے وہ کلپلیشن ہم نے کر لیں ساری تو 4 to 30 ملین پر ہم 4 ملین پر سارٹ کریں گے 0% پر اور 100 ملین پر ہم سارٹ کریں گے 20 ملین پر 10 ملین پر کریں گے 100 پر اس داری ہم 8 ملین پر ہم سارٹ کریں گے صرف 20 زروہ اور سولہ ملیم پیر آوٹ پورٹ ہوگی ہماری سیونٹی پاری پرشنٹ پر بیس ملیم پیر ہمارا آ جائے گا تو اس طرح ہم ٹیبر بنا لیں گے ہم سیٹ کریں گے جہاں پر زیرو پرسنٹ ٹریننگی چار آزار جو ہمارے اپنی پر فل ویٹ ہے اس کا اور ٹونٹی ملیم پیر ہم سیٹ کر لیں گے ہنڈر پرسنٹ پر آٹھ ملیم پیر یہ پہلے ہم زیرو اور سیٹ کر دیں گے اس کے پاس ہم یہاں پر یہ تینوں ویلیوز ہیں یہ ویلیفائی کر لیں گے اور جتنا ہمارا ویٹ آیا ہوگا اس ویٹ کو ہم لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس ویلی ہوانی چاہیے اسی طرح ہم ایک گرام کی بھی نکال سکتے ہیں ہمارے پاس ایک پرسنٹ نہیں ایک پرسنٹ اگر لیول چینج ہوتا ہے تو اس وقت ہماری ویلی کتنی ہوگی ہم ایک پرسنٹ ویلیو بھی جہاں سے نکال سکتے ہیں ہم یہاں سے بھی پرسنٹ ہے اور جب ایک پرسنٹ اس کا لیول بڑھے گا تو اس وقت بھی جتنی ہوگی تو وہ ایک سینٹی میٹر یہاں پہ آئے گا ایک سینٹی میٹر ایک پرسنٹ لیول جب بڑھے گا تو ایک سینٹی میٹر یہاں پہ یہ سمرج ہوگا تو اس کو بھی ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے بھی یہ جسی طرح سے ہم بھرمول لگائیں گے تو ایک پرسنٹ بھی ہم چینج یہاں سے نکال سکتے ہیں تو وہ ہم نکالیں گے یہاں سے و0-5L یہ فرمولہ ہے تو یہ ہم وکالیں گے 4000-3.14 اور یہ 4 آ جائے گا اور لنگھ ہمارے پاس 1 ہے اور دنسٹی بھی 1 ہے کیونکہ 1 سنٹی میٹھ میں ہمیں لنگھ ہمیں 1 لینے میں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا چار آزار چار آزار میں سے ہم یہ مائنس کریں گے تو یہ ویلی ہمارے پاس آتی ہے تو یہ ویلی ہمارے پاس آتی ہے یہ جب ہم نکالیں گے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس ایک چیز آگی ایک جو 1 پرسنٹ چینج جو پر یہ ویلی ہماری گراؤن سے فورس بن جائے گی 12.56 تو اگر ہم ایک پرسنٹ پہ چینج کریں گے تو ہم یہ ویلی ہمارے پاس آئے گے جیسے ہی 12.57 گراؤن تو یہ ایک پرسنٹ ہوگی رہی سے ایک پرسند کریں گے سیکھ سیوہ ڈسپلیپ جویے پرسند کریں گے ایک پرسند کریں گے میں سے دیکھ رہی سے دیکھ رہا ہے یہی نقرہ ہے ایک پرسند کریں گے یہ پرسند کریں گے وہی نقرہ ہے ملک ہے صرف آپ شکہ